بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب عالم کی محفل میں بیٹھئے تو زبان کو سمحال کے گفتگو کر گئے گا اور جب اہلِ طریقت کی محفل میں بیٹھئے تو دل کو سمحال کے گفتگو کر گئے گا یہ بہت ہی متبرک محفلیں ہوتی ہیں مولانا جلال الدین رومی نے کہا کہ ایک زمانہ صحبتِ باولیاء بہتر از سالہ طاعت پہ رہی آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کے پیرِ طریقت صوفی نورمحمد صاحب تشریف فرما ہے اور یہ فیض ان کا فیض آپ کو مل رہا ہے دوستو میں تھوڑی سی گفتگو محفت اور عشق دو ایسے لفظ ہیں جس کے سب شاعر یا آدمی مطلب جانتا ہے لیکن صوفیوں کے ہاں جب اس کی اصطرح کی جاتی ہے جس کا معنی پتا نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے محفت کا پہلا حرف میم ہے جو اشارہ کرتا ہے یا مظہر ہے میں کا اور اس کا آخری حرف تیہ تا ہے جو مظہر ہے تو کا اور بیچ میں محفت ہے یعنی محبت میں اور تو کے درمیان ہوتی ہے لیکن اس کو صوفیہ کے ندیگ محبت کو مشرق کہا گیا ہے کیونکہ اس پہ دو لوگ شامل ہو جائے ہیں لیکن عشق میں این جو ہے ذات ہے اور شین شوق ہے اور قیام شوق کا ذات میں قیام ہو جانا عشق ہے اس لئے کسی بھی مرید کو اپنے پیر مرشد سے فیض حاصل کرنے کے لئے دیوانگی کی حد تک عشق ہونا چاہیے بغیر عشق ہے اس کے فیض ممکن نہیں ہے ایک صوفی کو جب تک آپ کو دیوانگی کی حد تک اپنے مرشد سے عشق نہیں ہوگا تب تک اس کا فیض آپ کو نہیں ملے گا ایک صالح کو صوفی بننے کے لئے تجکیا سے عطولہ تک دس منزلیں طے کرنے پڑتی ہیں اب اس میں وقت نہیں ہے کہ ایک ایک منزل پہ گفتگو کی جائے لیکن اس کو تجکیا سے عطولہ تک کی منزل طے کرنے کے لئے دس منزلیں طے کرنے پڑتی ہے ایک صالح کو صوفی ہونے کے لئے صوفی ہونا بہت مشکل کام ہے لیکن جب اس کے مرشد کا اس کے اوپر فضل ہو جاتا ہے اس کا کرم ہو جاتا ہے اس کی انائت ہو جاتی ہے یہ جو دس منزلیں ہیں کہ یہ ایک سکنڈ میں تیہ ہو جائے کہ یہ پوری عمر بھی جائے نہ تیہ ہو لیکن اگر مرشد کا کرم ہو جائے تو یہ دس منزلیں ایک سکنڈ میں تیہ ہو سکتی ہیں جو بحر معرفت کا بحر ہے وہ سوک جاتا ہے وہ مرشد بلکل ایک سکنڈ میں اس پار سے اس پار پہنچ جاتا ہے بہرحال آپ کی خوش نصیبی ہے جو آپ اس محفل میں تشریف فرما ہے مجھے حکم دیا گیا ہے میں بھی کچھ اشار پیش کروں گا شیر تو میں نے بھی زیادہ کہے ہیں لیکن میراج بھائی کی طرح میں سارے اشار پیش نہیں کروں گا اپنے کچھ منتقہ اشار پیش کروں گا میراج کا معاملہ ہی کچھ ہے بہت ہاتھ حضور مطلع ملحظہ فرمائے کہ ارز کیا ہے کہ اہلِ حق اہلِ وفا اہلِ نظر نعمت علی اہلِ حق اہلِ وفا اہلِ نظر نعمت علی بے گماہیں حق رساؤ حق نگر بے گماہیں حق رساؤ حق نگر نعمت علی اور یہ بھی مطلع ملحظہ فرمائے کہ عرضو ہے ہو ادھر بھی ایک نظر نعمت علی عرضو ہے ہو ادھر بھی ایک نظر نعمت علی کہہ رہی ہے آپ سے یہ چشم تر نعمت علی کہہ رہی ہے اور ایک شیر پیش کر رہا ہوں رہی ہے تمام مریدین کی طرف سے آپ اپنے مرشد کا دیدار کر رہے ہیں اور یہ شیر میرا ملحظہ فرمائے آپ کے جذبات کی بھرپور تجمعنی ملے گی شیر ملحظہ فرمائے کہ بن گیا وہ قلب انسان مرکز انبار حق کسی بھی مرید کو چاہے سرکار کی کے جلوں کا ظہور ہو یا اللہ کے جلوں کا ظہور ہو اس کو اپنے مرشد کے وجود میں ہی نظر آئے گا اور کہیں نظر نہیں آئے گا شیر ملحظہ فرمائے کہ بن گیا وہ قلب انسان مرکز انبار حق ہو گئے جس قلب میں بھی جلوہ گر نعمت علی بن گیا وہ قلب انسان مرکز انبار حق بن گیا وہ قلب انسان مرکز انبار حق بن گیا وہ قلب انسان مرکز انبار حق ہو گئے جس قلب میں بھی جلوہ گر نعمت علی ہو گئے جلوہ گر نعمت علی بن گیا وہ قلب انسان مرکز انبار شکیل بھائی مرحظہ فرمائے کہ علی طریقت کی محفیل ہے کہ چشم بینہ ہو میسر جس کسی کو دیکھ لے عام آدمی کو نظر نہیں آگا چشم بینہ ہو میسر جس کسی کو دیکھ لے ممبع عشق و وفا ہے سربسر نعمت علی ممبع عشق و وفا ہے سربسر نعمت علی ممبع عشق و وفا ہے سربسر نعمت علی اور ملازہ فرمائیں کہ مل گئے آقا اسے اللہ بھی اس کو ملا شیر ملحظہ فرمائیں مل گئے آقا اسے اللہ بھی اس کو ملا مل گیا قسمت سے جس کو تیرا در نعمت علی مل گیا قسمت سے جس کو تیرا در نعمت علی مل گیا قسمت سے جس کو تیرا در نعمت علی شیر ملحظہ فرمائیں اہلِ طریقت کی اہلِ دل کی محفیل ہے شیر ملحظہ فرمائیں کہ اہلِ دل ہونے کی تم کو اور کیا دے ہم دلیل اہلِ دل ہونے کی تم کو اور کیا دے ہم دلیل ایک حجومِ میکشا ہے ہن جدر نعمت علی ایک حجومِ میکشا ہے ہن جدر نعمت علی اور یہ بھی شعر عقیدت کیا شعر ملاحظہ فرمائے کہ نرغے باطل میں بھی ہیں مطمئن ہم اس لیے حضور ملاحظہ فرمائے بطور خاص ملاحظہ فرمائے کہ نرغے باطل میں بھی ہیں مطمئن ہم اس لیے رکھتے ہیں اپنے مریدوں کی خبر نعمت علی اور مرحبہ صد مرحبہ تیری نگاہ معرفت شعر ملاحظہ فرمائے سکھے کہ مرحبہ صد مرحبہ تیری نگاہ معرفت کر دیا کتنوں کو تُو نے دیدہ ور نعمت علی مرحبہ صد مرحبہ تیری نگاہ معرفت کر دیا کتنوں کو تُو نے دیدہ ور نعمت علی کر دیا کتنوں کو تُو نے دیدہ ور نعمت علی اور میں تمہارا در نہ چھوڑوں گا کسی بھی حال میں شعر ملاحظہ فرمائے میں تمہارا در نہ چھوڑوں گا کسی بھی حال میں چاہے دنیا یہ چہادے دار پر نعمت علی یہ چہادے دار پر نعمت علی میں تمہارا در نہ چھوڑوں گا کسی بھی حال میں چاہے دنیا یہ چہادے دار پر نعمت علی اوہ عام ہو جائے اگر یہ جلوے رخ آپ کا شرم لحظہ فرمائے اقبال بھائی کہ عام ہو جائے اگر یہ جلوے رخ آپ کا پل میں ہو جائے شبِ غم کی سہر نعمت علی شبِ غم کی سہر نعمت علی پل میں ہو جائے شبِ غم کی سہر نعمت علی اور ایک کافیہ ابھی تک کسی نے نظم نہیں کیا تھا ملحظہ فرمائے منقبت میں یہ نظم کرنا مشکل کام تھا لیکن ملحظہ فرمائے کہ آپ کا پیرو کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں اچھا ہے آپ کا پیرو کبھی گمراہ ہو سکتا نہیں آپ ہیں ایک امتیازے خیرو شر نعمت علی آئے 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 امتیازے خیرو شر نعمت علی آپ ہیں ایک امتیازے خیرو شر نعمت علی اور آخری شیر ملحظہ فرمائے کہ ہو اجاجت تو بنا لوں میں بھی اپنا آشیاں ہو اجاجت تو بنا لوں میں بھی اپنا آشیاں میں پرندہ ہوں تو تم ہو ایک شجر نعمت علی میں پرندہ ہوں تو تم ہو ایک شجر نعمت علی میں پرندہ ہوں تو تم ہو ایک شجر نعمت علی ہو اجاجت تو ہو اجاجت تو بنا لوں اور ایک شیر اور جو اس پرچے میں نہیں ہے ملحظہ فرمائے اس کے بعد میں مختبہ پڑھ کے اپنی جگہ اس میں ایک تمنا ہے ایک عرضو ہے اتفاق کہیے یا میری خوشبقتی کہیے کہ میں بھی اسی سلسلے سے وابستہ ہوں میرے پرشید میرے پیر مرشید پاکستان کے ہیں لیکن میں اسی سلسلے سے وابستہ ہوں میرے پیر مرشید صوفی حکیم محمد طارق شاہ حسنی عارف حسنی حسینی عثمانی قادری چستی مداری شتاری ابولولائی جہانگیری یہ میں ان سے مرید ہوں میں بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوں لیکن ایک شیر کیونکہ یہ تاج جو سر پر رکھا ہوا ہے اس سلسلے میں اس کی بڑی اہمیت ہے اور یہ تاج ایسے نہیں کہ آپ خرید کر کے دکان سے لگا لیجئے جب تک مرشید اطا نہیں کرے تب تک احترامن اس کو یہ تاج لگانے کا حق نہیں جس کو مرشید اطا کرتا ہے اسی کو یہ تاج لگانے کا حق ہے بہرحال ایک شیر ملحظہ فرمائیں کہ میرے سر کو بخش کر اپنی کلاہ بے مثال شیر ملحظہ فرمائیں میرے سر کو بخش کر ایک منٹ بس ایک منٹ بس ایک نصرہ دماغ سے پوجھل ہو گیا ملحظہ فرمائیں کہ میرے سر کو بخش کر اپنی کلاہ بے مثال کاش کر دیتے مجھے بھی تاجور نعمت علی کاش کر دیتے مجھے بھی تاجور نعمت علی کاش کر دیتے مجھے بھی تاجور نعمت علی میرے سر کو بخش کر اپنی کلاہ بے مثال کاش کر دیتے مجھے بھی تاجور نعمت علی اب مقتہ ملحظہ فرمائیں نہیں محبتوں کے ساتھ کہ آپ چاہیں تو سمر جائے صغیرے بے نوا ملاحظہ فرمائیں آپ چاہیں تو سمر جائے صغیرے بے نمہ گردشوں نے کر دیا ہے دربدر نعمت علی گردشوں نے کر دیا ہے دربدر نعمت علی مرحبا صد مرحبا تیری نگاہ معرفت کر دیا کتنوں کو تُو نے دی داور نعمت علی بہت بہت شکریہ بہت نماجش بہت حنایق اب میں اپنے بات میں بہت دیر سے آپ ناظرم مشارہ کی گفتگو ان سے متفرق اشعار ملاحظہ فرما رہے تھے اور انہوں نے ایک کے بعد دیگرے تمام مہمان و مذبان شاعروں کے آپ کے حضور پیش کیا آئیے آپ کو ناظرم مشارہ کے حضور لے چر لہوں صوفی رئیس حسن شاہ اور شاعری کی دنیا میں رئیس صدیقی بھرائشی کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے اور اسی سلسلے سے وابستا ہے میں ان دو شعر کے ساتھ انہیں دعوتِ کلام دے رہا ہوں عزیز بارہ بنکوی کیا کہ ان دو شعر کے ساتھ دعوتِ کلام دے رہا ہوں کہ آئینہ اپنے خریدار تک آیا کی نہیں آئینہ اپنے خریدار تک آیا کی نہیں خسن خود مصر کے بازار تک آیا کی نہیں اور تیرا دیوانہ بھی جب واقفِ اثرار ہوا فاتحانہ رسنودار تک آیا کی نہیں فاتحانہ رسنودار تک آیا کی نہیں اور ایک شعر اور میں ان کو بلانے سے قبر پڑھ رہا ہوں کی ہم نے پہنا ہے تیرے عشق میں احرامِ جنوم رہیز بھائی سنیے آپ کے لئے پڑھ رہا ہوں کی ہم نے پہنا ہے تیرے عشق میں احرامِ جنوم ہم بھی دیکھیں گے تماشا تیری لیلائی کا مائک پر رہیز بھائی